انتظامی اداروں کی ایک اور مبینہ غفلت کھل کر سامنے آگئی ڈاکٹرز اسپدال اور شہرہ نظریہ پاکستان کو ملانے والی عبدالحق روڈ کی تعمیر میں قوانین کے قلاب فرزی کا انکشاف ہو گیا سڑک کی زبون حالی بھی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل تعمیر و مرمت میں کن قوائد کا نظر انداز کر دیا گیا جانتے ہیں شیخ زین العابدین کی خصوصی ریپورٹ میں ٹریفیک کا جام رہنا شہر لاہور کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس سے جہاں وقت اور پیسے کا زیاہ ہوتا ہے وہی پر یہ ٹریفیک کا جام رہنا ذہنی عذیت کا بھی سبب بنتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ٹریفیک انجینئرنگ بہتر انداز میں نہیں کی گئی کیا کیا غلطیاں کی گئی کس کس جگہ پر غلط پلاننگ کی وجہ سے غلط یوٹنز بنا لیے گئے اور کن لوگوں نے غیر قانونی طور پر کٹ بنا لیے ہم اس وقت موجود ہیں عبدالحق روڈ پر یہ ڈاکٹرز ہسپٹل سے نظریہ پاکستان تک جاتی ہے تین اشاریہ دو کلومیٹر یہ طویل لین ہے اور اس کے اوپر نو یوٹن بنائے گئے ہیں الڈی اے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ اس سڑک کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام کرے اور اس کا ڈیزائن تیار کرے اس کے ڈیزائن میں کیا کیا غلطیاں کی گئی اور کس وجہ سے یہاں پر ہر وقت ٹرافک کا دباؤ رہتا ہے آج آپ کو اس سڑک کی صورتحال دکھاتے ہیں ٹرافک انجنئرنگ کے قوانین کہتے ہیں کہ کسی بھی مرکزی شہرہ پر کم از کم پانچ سو میٹر کے بعد کوئی یوٹن بنانا چاہیے اور وہ بھی اگر ضرورت ہو اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ ایک کلومیٹر کا رکھا گیا ہے یعنی ایک ہزار میٹر کے بعد آپ یوٹن بنا سکتے ہیں دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر بلوک کی کوئی مرکزی شہرہ موجود ہے تو اس کے سامنے کوئی ٹرن نہ دیا جائے مگر اس کے باوجود عبدالحق روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ پہ یوٹن موجود ہے جہاں سے جو گاڑیاں ہیں وہ آکے جو ڈاکٹرز ہسپیٹل سے آ رہی ہیں وہ گاڑیاں ٹرن لے سکتی ہیں مگر اگر اس یوٹن کے بلکل دوسری سائٹ پہ دیکھا جائے تو یہ وہ سڑک ہے جو کہ ای بلوک ای ون بلوک اور ای ٹو بلوک سے آ رہی ہے اس سڑک کے اوپر سکول کالوجیز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ دیگر جو تلیمی ادارے ہیں وہ بھی موجود ہیں تو ان کی جب ٹرافک یہاں سے نکلتی ہے تو اس یوٹن پہ آکے وہ جیم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بلوک کی کوئی مرکزی شہرہ ہے اور اس کو یوٹن دینا ہے تو مرکزی شہرہ سے کم از کم تین سو میٹر کے فاصلے پر اس کا یوٹن دینا ضروری ہے مگر یہاں پر لڈی اے کی جانب سے مبجنہ طور پر ڈیزائن میں تبدیلی کی گئی اور بلوک کی سڑک کی بلکل سامنے یوٹن دے دیا گیا جو کہ ٹرافک جام رہنے کا سبب بن رہا ہے ہم موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان چوک میں اور یہ ایسا چوک ہے جہاں پر کوئی سگنل ہی موجود نہیں ہے سگنل لگانا یاد نہیں رہا تو یہاں پر کوئی وارڈن بھی یہاں پر تائنات نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ چاروں اطراف سے جو آنے والی ٹرافک ہے وہ اس چوک میں آ کر پھنس جاتی ہے اور یہاں پر ٹرافک جام رہتی ہے یہ میری دائیں سائٹ سے جو سڑک ہے وہ سمسانی گاؤں سے آ رہی ہے اس سے پیچھے یہ جو ٹرافک جا رہی ہے یہ ڈاکٹرز ہوسپٹل کی جانب جا رہی ہے اور اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو یہ جو ٹرافک ہے یہ ڈاکٹرز ہوسپٹل سے شہرہ نظریہ پاکستان کی جانب جا رہی ہے جبکہ یہ ساتھ میں میاں محمد یاسین وٹو روڈ یہ بلکل جا کے جوہر ٹاؤن کے مین بولے وارڈ کے ساتھ منسلک ہے عبدالحق روڈ کے حوالے سے جو حکومتی اداروں کی جانب سے نا اہلی برتی گئی ہے اس کے اوپر عبدالحق روڈ کے رہائشی کیا کہتے ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کس چوک میں کافی پرابلم آ رہا ہے میں تقیباً پندرہ ساتھ سے یہاں آ جا رہا ہوں اور یہاں پہ کوئی شہرہ نہیں ہے اور کھڑے بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ جو ٹرافک آ جا رہی ہے اس کا بہت پرابلم ہے کسی ٹیم بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یہ جو یوٹنز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ جو ہے ان کی جو تعداد ہے ہر جگہ پہ زیادہ مطلب یہ ایک کوئی وہ نہیں ہے جس طرح سے ہونے چاہیے یہاں پہ یوٹنز ہے اب اس کی وجہ سے انسیڈنٹ جو ہے زیادہ ہوتے ہیں یوٹنز بہت زیادہ ہے اور کٹی بھٹی مطلب کہ ہر جگہ سے تھوڑے تھوڑے وقفے بار ٹوٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم سلسل ایک رفتار سے ڈرائی بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ یوٹن بنانے چاہیے اور اس کے ایک لیمٹ ہونی چاہیے کٹ کرنے کے لیے ادھر جانا ہے یہ ادھر جانا ہے جیسے یہ نیر پہ بنا ہوئے عبدالحق روڈ کے مسائل پر عوام کی طور آئے آپ نے جان لی اور عوام نے اس بات پر اسرار کیا کہ یہ جو زائد یوٹن بنائے گئے ہیں ان کو بند کیا جائے حکومتی ادارے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اس پہ واقعی اس کی رہیبلیٹیشن ہونے والی ہے اور ہم نے اس کی سکیم بنا دیئے تو اس کو بھی ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں انشاءاللہ انٹو اے سگنل فری کاریڈور سگنلز ہیں سگنلز کو ختم کر دیں گے خوکھر چوک پہ بھی سگنل نہیں رہے گا اور سگنل فری کاریڈور جی بن جائے گا ان دی کمپریٹ لینٹ اور ہم نے اس کی بنا لی ہے 407 ملین کی اور ہم نے بھی جوا دی انشاءاللہ فورت کمنگ ایتھارٹی میٹنگ میں ماری سکیم پلیس ہوگی سینکلوں کمرشل اور ہزاروں رہائشی املاک ہونے کے باوجود عبدالحق روڈ کو نظر انداز کرنا حکومتی اداروں کی مبجنہ نااہلی کا ثبوت ہے تاہم لاہور نیوز کی نشاندہی پر الڈی اے حکام نے عبدالحق روڈ کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے جس کے تحت بیجا یوٹن ختم کر کے سڑک کو سگنل فری کاریڈور بنایا جائے گا کمرمن احسن شہزاد کے ساتھ شکزین العابدین لاہور نیوز